اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہماری یوٹیوب چینل پر آپ کا استقبال ہے آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں بہت اہم مسئلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں یہ سوال کیا گیا کہ اگر نماز کے دوران اگر ہم نماز پڑھ لئے ہیں اگر ہمارا وضوح ٹوٹ گیا ریح خارج ہوئی ہوا نکل گئی اور وضوح ٹوٹ گیا تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے ہم اپنی نماز مکمل کیسے کریں تو ناظرین اگر ہمارے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ہماری ویڈیو پر آخر تک جڑے رہیں تاکہ پورا مسئلہ مکمل طور پر سمجھ میں آ سکے تو اگر نماز میں وضوح ٹوٹ جاتا ہے ہوا نکل جاتی ہے مثلا ہم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں ہم نے پہلی رقعات کے ساتھ امام کے ساتھ نماز میں شامل ہوئے تیسری رقعات میں جا کر ہمارا وضوح ٹوٹ گیا تو اب ہمیں یہ کرنا ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک ہمارا تیسری رقعات میں جیسے ہی وضوح ٹوٹا ہے ہم فورا جائیں مکمل وضوح کریں اس دوران بات کسی سے نہیں کرنی ہے کسی سے باتچیت نہیں کرنی ہے فورا جائیں مکمل وضوح کریں اور وضوح کرنے کے بعد جماعت میں شامل ہو جائیں ضروری نہیں ہے کہ مثلا دوسری صف میں نماز پڑھ لہے تھے دوسری صف میں آ کر کھڑے ہوں کہ اگر پیچھے پانچ صفے ہیں تو پانچ بھی صف میں کھڑے ہو جائیں کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ دوسری صف میں آ کر کھڑے ہونا ضروری ہے اب سمجھنا یہ ہے کہ تیسری رکعت میں وضوح ٹوٹا تھا اور ہم وضوح کرنے گئے وضوح کر کر لوٹے جب تک چوتی رکعت مکمل ہو چکی تھی قائدہ آخرہ تھا تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی تیسری پڑھیں چوتی پڑھیں پھر امام کے ساتھ قائدے میں آ کر جڑ جائیں اور اگر امام نے نماز مکمل کر دی ہے تو پھر ہم اپنی تیسری میں وضوح ٹوٹا تیسری میں تیسری کی نیت باندھ گا تیسری چوتی مکمل کر کے نماز مکمل کر لے نماز مکمل ہو جائے گی اور اگر ہم انفرادی اکیلے نماز بڑھ رہے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر وضوح ٹوٹ جاتا ہے تو وضوح کرنے جائیں کرنے کے بعد وضوح گھر سے جو صف جڑی ہو وضوح گھر کے قریب جو صف ہو چاہیں مسجد کی آخری صف ہو اس میں کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہو کر جس طریقے سے وضوح ٹوٹا ہے دوسری یا تیسری میں تو اپنی نماز مکمل کر لیں تیسری چوتی رقعہ جہاں وضوح ٹوٹا ہے وہی سے شروع کر دیں اور بعض لوگوں کا کہنا ہے یہ جو حدیث ہے کہ نماز جہاں سے وضوح ٹوٹا ہے وہی سے مکمل کر لیں ضعیف حدیث ہے تو عزیزوں یہ سمجھ لیجیے حدیث ضعیف ضرور ہے لیکن اتنی ضعیف نہیں ہے کہ اسے رد کر دیا جائے لیکن بہتر یہ ہے کہ تمام فنڈوں سے بچنے کے لیے آپ چاہیے کہ دماغ الجنوں میں لگے اگر آپ چاہتے ہیں وقت ہے تو آپ پوری نماز دوبارہ پڑھ لیں دوبارہ نماز کی نیت کریں دوبارہ نماز پڑھیں اور نماز مکمل کر لیں لیکن وقت نہیں ہے وقت کی قلت ہے تو اب آپ کو چاہیے کہ جہاں سے وضوح ٹوٹا ہے وہی سے اپنی نماز مکمل کر لیں لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ پوری نماز دوبارہ دوہرہ لیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ پوری نماز